نسلی و نسلیم و علی و نسلیم و علی رسوله النبی القریم اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا اللہ رحمتا للعالمین صدق اللہ علیہ الرجیم و صدق رسوله النبی القریم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلى آلیکہ و اصحابیہ یا سیدیہ حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدیہ نبی اللہ وعلى آلیکہ و اصحابیہ یا سیدیہ نور اللہ زموت شماج کیے سلانہ محفظ ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے تذکوئے تشام کے ساتھ چاہت و محبت کے ساتھ عقیدت و احترام کے تقاضوں کو جہاں تک ممکن تھا پورا کرتے ہوئے پرادر مکرم جنابے ڈاکٹر محمد اکرام صاحب ڈاکٹر محمد عمران صاحب اور جنابے محمد نزوان صاحب دیگرین کے رفقہ نے آج کی یہ سالانہ محفظ ملاد مصطفیٰ کا احتمام کیا ہے دعا ہے اللہ رب العزت کے حضور خدا یہ ہماری حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے ہمارے لئے یہ ذریعہ نجات بنے زیموتشم خوش نصیبی ہے کہ آج کی ہماری اس محفظ کے صدر محفظ میرے مجلس عزت اماب جنابے محترم ڈاکٹر کلیم اللہ تاری صاحب دامت پر قاتم القدسیہ آج وہ مسند صدارت پہ جلوہ فگر ہیں اور آج کی یہ محفظ کا حسن جو ہے وہ با فیضان نظر سجادہ نشین آستان آلیہ فرید پر شریف حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت منبعجود و سخا محر و وفا ہر دل عزیز شخصیت حضرت پیر خواجہ احمد جمال چیستی صاحب دامت پر قاتم القدسیہ کی نظر کا یہ فیضان ہے آپ اس وقت میرے حضور کی محفظ میں حاضر ہیں تو ہر محفظ میں بیٹھنے کے کچھ عداب ہوتے ہیں تو آپ تو پھر بارگاہ سید القونین میں بیٹھے ہیں یہاں تو جہاں عدب کی انتہا ہو جائے وہاں سے ابتدا ہوتی ہے میرے حضور کی محفظ کی یہ بچے ذرا سائیڈ پہ ہو جائیں بڑے عباب مناسب سمجھے تو آگے تشیف لے آئیں بچوں کو پتا نہیں ہوتا محفظ کیاد آپ کا بڑے بڑے ہو جاتے ہیں انہیں کچھ لحاظ ہوتا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ بڑے فاصلے پہ بیٹھے ہیں یہ دوریاں ختم کر دیں اور اٹھ کے سارے عباب قریب آ جائیں آپ بچے تھوڑا سے سائٹ پہ ہو جائیں ابھی سے کر لیں بعد میں پریشانی کا باعث بنے گا بہت شکریہ آپ پیچھے چلے جائیں بڑے آدمی آگے تشیف لے ہیں بہت شکریہ آپ کا آج ہوگی آج ہو موسم بھی اپنے تیور بدل رہا ہے اور اس سے قبل کے کچھ اور سماح ہمیں دیکھنا پڑے آپ جتنی جلدی ہو سکے وہ اس بابرکت محفل میں بہت شکریہ آپ کا بیٹھنے پہ ایک جملہ مجھے یاد آ رہا تھا کہ درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے ان کی محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے ہے غرص دید سے کام تکلف سے نہیں خواہ ادھر بیٹھ گئے خواہ ادھر بیٹھ گئے جہاں بھی آپ بیٹھیں خندہ پیشانی سے بیٹھئے گا ایک جملہ میں نے سنا تھا بزرگوں سے تو وہ آپ پی سن لیں تو محفل تلافت قرآن مجید فرقان حمید کی طرف لے کے چلتے ہیں دسکہ کے ایک بزرگ تھے پردہ فرما کے اللہ غریق رحمت فرمائے انہیں سید منی رحمت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ علماء حضرات بخوبی جانتے ہیں انہیں اتفاق ان سے ہوا محفل کے حوالے سے تونوں نے ایک بات بتائی کہنے لگی کہ بیٹا محفل میں بچوں کو نہیں آنا چاہیے توجہ ہے تو ایک بار سبحان اللہ کیا گئے محفل میں بچوں کو نہیں آنا چاہیے بڑی حیرانگی ہوئی بچی آج نہیں آئیں گے تو کیسے پتہ چلے گے خضور کی محفل میں کیسے جانا چاہیے اگلا جملہ جو انہوں نے کہا نا وہ بڑا مجدار سا کہتے ہیں آنا نہیں چاہیے باقاعدہ لانا چاہیے آنا اور ہوتا ہے باقاعدہ لانا اور ہوتا ہے جب اب باقاعدہ انہیں بچے کو فضو کرائیں گے کپڑے تبدیل کرائیں گے سر پر ٹوپی رکھائیں گے بچہ پوچھے کہ بابا کہاں جانا ہے یہ اتنی تیاری کیوں ہو رہی ہے پھر سینہ چوڑا کر کے کہیں گے بیٹا وہاں جانا جہاں میرے نبی کی محفل سجی ہے تو بچہ جب باپ کے پاس بیٹھا ہوگا پھر شرارتیں بھی نہیں کرے گا باپ عدب سے بیٹھا ہوگا تو بچہ بھی عدب سے بیٹھے گا اب بچے باپ پھیج دیتے ہیں محفل میں نمائندگی کے لیے اور خود گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں یہ بڑا عجیب معاملہ ہے جب تک آپ بچوں کو عدب نہیں سکھائیں گے میرے حضور کی محفل کا تو پھر بچوں کو کیسے جائے اب دیکھیں یہ معاملہ ہوتا رہے گا اس لیے میں کہتا ہوں کہ بچوں کو پیچھے کر دیں بڑے آگے آ جائیں تاہیے دسرمنگ محفل کا شکار نہ ہو آپ اٹھیں جی دار ساتھ بچے کو ابھی کر دیں تاکہ یہ شکار سے ہم جتنی دیر آپ محفل میں بیٹھے رہیں آپ کی توجہ کا مرکز کلام ہی ہونا چاہیے پڑھنے والا کوئی ہو اور اس سے زیادہ جو ضروری ہے وہ یہ کہ پڑھنے والے کی توجہ کا مرکز مکین گمبد خضرہ ہونا چاہیے سننے سنانے کا کچھ لطف دبالہ ہو جاتا ہے یہ آپ ابھی سے اپنے بیٹھنے کا زاویہ ٹھیک کریں کہ ہم جیسے بیٹھے ہیں ہمیں ایسے نبی کی محفل میں بیٹھنا چاہیے سر پہ کپڑا جا ٹوپی لے کے آنا چاہیے بابوز ہو کے آنا چاہیے کپڑے پاک صاف ہیں کہ نہیں ہیں بدن پاک ہے کہ نہیں اس کا لحاظ کر کے آنا چاہیے ہم گاؤں دہاتوں کے لوگ رہنے والے ہیں کوئی خیرات یا کوئی چیز لینے چلے جائیں مہمان پڑوسی کے گھر تو برتن صاف نہ ہو تو عورت بھی مو ٹڑا کرتی ہے حضور کی بارگاہ میں آنے سے قبل یہ ظاہری برتن دھو کے آنا چاہیے تو پھر میرے حضور کے دربار کا عالم تو وہ عالم ہے کہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں رحم کچھ ایسا خود بھیگ دیں خود کہیں کہ منگتے کا بھلا ہو اور منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو ہم اس بارگاہے پہ کسپناہ میں حاضر ہیں پندرہ سولہ سال ملجی جاد داست کے مطابق آپ کے گاؤں میں حاضری ایک بار پھر ہو رہی ہے میں اب آپ کے سماعتوں کا ذائقہ نہیں جانتا آپ کیا پسند کرتے ہیں کیا نہیں کرتے آپ میرے میار کلام کو نہیں جانتے میں کیا پڑھتا ہوں نہیں پڑھتا ہوں اب ڈاکٹر صاحب نے کچھ امتحان میں ڈالا ہے کچھ دیر ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہوگا چند لمحے امانت علی سامل صاحب کو دیکھا جرد تسلی ہوگی کہ چلو پرانے جانے والے اب آپ کچھ تشیف فرما ہے زی موتشم مجھے لفظوں کی بسات پہ کھیرنے کا میں عادی نہیں ہوں مختصر سے وقت میں چند منٹ گفتگو کر کے اس پرورام کو منزل مقصود تک ہم لے چلتے ہیں مگر اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کی توجہ وہ کلام کی طرف رہے میں یہ نہ سمجھوں کہ میں بینس کے آگے بین بجا رہا ہوں اور آپ جرہا اپنے محبت اور عاشق رسول ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے ایک دفعہ ذوق سے سبحان اللہ کے صدا کو بلند کریں میں آپ کو دو تین شیر بس حمدِ بارِ تعالیٰ کا سناتا ہوں اور پھر ہمارے کاری سب تشیف لے آیا ہے میں انہیں کاریِ قرآن کو دعوتِ محبت اس کلام کی تلاوت کے لیے دے رہا ہوں جو کلام کلامِ خدا ہے اور باز زبانِ مصطفیٰ ہے حمدِ بارِ تعالیٰ کے چندہ شعر آپ جرہا سمائیں شعر کہتا ہے کہ لائکِ حمد خدا ہے اور حمد ہے خدا کے لیے لائکِ حمد خدا ہے اور حمد ہے خدا کے لیے بکاری ہیں یہ سب ہستیاں اور خدا ہے عطا کے لیے آج کی یہ بزم سجی ہے سنا کے لیے آج کی یہ بزم سجی ہے سنا کے لیے اور سنا تو عزل سے ہے مصطفیٰ کے لیے سنا تو عزل سے ہے مصطفیٰ کے لیے دو شیر پنجابی کے سنیں پھر کار یہ قرآن کو دعوت دے رہا ہو کسی حس دے رہا ہوگے پوری محفل ڈسٹرگ رہے گی خموشی سے آپ حضور کی بارگاہ میں بیٹھیں جارہ عدب کا لحاظ کریں شعر کہتا ہے کہ سرجنہار غفار مالک واحد پاک تو تیری مثال کوئی نہیں کلے شین قدیر زاد تیری تیرے باستے کم وحال کوئی نہیں مولا تیرا باپ کوئی نہیں تیری ماں کوئی نہیں جیا جنگ تک کوئی جنجال کوئی نہیں پر تیرے حکم باجوں ذرہ کرے جنبش پیدا ہویا ہے قدیس حوال کوئی نہیں اس کلام کا آخری شیر بے عیب کریم سلطان ہے تو صدا تو رہنا ماضی حال کوئی نہیں چاوے نار نو کریں گلزار پل بچ چڑی پاس دے نال لڑا دے نائے قدی لادے میں گڑیاں چڑھ دیا نو قدی ڈگدیاں تائیں چڑھا دے نائے مولا حمد تیری کی کو کر سکتا ہے تو تے خاکچ نور سما دے نائے دن سورج دے نار تو کرے روشن رات تاریا نار سجا دے نائے تیری ذات تک کے جڑا دم مارے او دے وارا تو پٹھا پٹھا دے نائے پامے ہووے استاد فرش دیاں دا گل بچ لان تاندے توب تو پا دے نائے ہووے ادب والا پامے ہووے کتا او دا ذکر قرآن اچھ فرما دے نائے شرط کیے کہ ہووے ادب والا پامے ہووے کتا او دا ذکر قرآن اچھ فرما دے نائے میری اکل کوئی نہیں میری سوچ کوئی نہیں میرے سہندہ پاک خیال کوئی نہیں پر تیرے حکم باجوں ذرہ کرے جنبش پیدا ہویا ہے قدیسہ وال کوئی نہیں زی موتشم مجھے طلافت قرآن مجید فرقان حمید کے لئے ہماری اس گاؤں کی جامع مسجد کے امام و خطیب عزت اماب جناب محترم زینت القرآن جناب کاری اللہ رکھا سابس میں ملتمیسوں کبلتشیف لائیے گا اور طلافت قرآن مجید فرقان حمید سے آج کی اس بابرکت محفر کا آغاز ربِ لمجزل کے لازوال نافانی کلام سے فرمائیے گا جناب کاری اللہ رکھا سکتا ہے